بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome to all about kitchen آج میں اپنا شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک بہت ہی مزیدار سی دال کی ریسپی جو کہ ہے ارہر دال ارہر دال کو تور دال بھی کہا جاتا ہے اور یہ بہت مزید کی بنتی ہے یہ پلین بھی بنایا جاتی ہے اور میں نے اس کو آج جو بنایا ہے وہ مسانوں کے ساتھ بنایا ہے تو کافی مزید کی لگتی ہے اور جب اس کو آپ پلین بوائل رائس کے ساتھ سرف کرتی ہیں بہت ہی یمی لگتی ہے تو چلیں آج کی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور اگر آپ پہلے سمائے سبسکرائب کرنے تو thank you so very much ارہر دال بنانے کے لئے ہمیں ککر لے لیں گے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے ارہر کی دال تو یہ میں نے ایک کپ ارہر کی دال لیتی اس کو اچھا سے دھوکے دو گھنڈے سے تقریباً بھگو گیا تھا اور اب میں اس کو جوہے ککر میں ڈال رہا ہوں پانی اس کا ہم پھیک دیں گے جس میں اس پانی میں بھگو ہو چا تھا اور اب ہم اس کو ککر میں ہم نے دال ڈال دی ہے اب اس کے بعد میں اس کے اندر دالوں گئے پانی ڈالیں گے ان اتنا پانی ڈالیں گے جتے آپ اندازے سے ڈالنے کے آپ کے بازے ڈال لیں وہ گلeken میں اس کو کوکر میں بنا رہی ہوں آپ جو ہے وہ نارمل دیکچ میں بنا سکتے ہیں تو بس یہ میں ہم نے ڈال دیا ہے اب ہم اس کے طرح تھوڑے مسائلے ڈالیں گے جس میں میں یہاں پر ڈال رہی ہوں ون ٹی سپن نمک ون ٹی سپن جتنا نمک ڈال دیا اور ہاف ٹی سپن میں اس میں ڈالوں گی حلدی پاورڈر تو بس یہ دو ہی مسائلے ہم اس اسٹیج پر ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم کوکر کو بند کر دیں گے سیٹی لگا دیں گے اور اتنی دیر پکھنے دیں گے جتنی دیر میں جو ہے وہ دال ہمائے پر اس گل جائے دال کو ہمیں فلڈن کرنا ہے بلکل پوری طریقے سے پکا لینا ہے تو یہ میں در اس طرح چلا رہی ہوں کیکہ میں نے چمچہ نہیں چلایا تھا تو میں اس طرح میں نے چلا جیا تاکہ مسائلے مکس ہو جائیں تو بس اب ہم جو ہے وہ دال کی تڑکی کی تیاری کرتے ہیں تو اس کے لئے میں نے یہاں پر ایک پتی لیا ہے اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہاف کپ آئل اور میں نے اس میں ڈالا ہے ون ٹی سپن زیرہ اور آٹھ سے دس کڑی پتی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے جب یہ کرکڑا جائیں گے تو پھر ہم اس کے اندر جائے وہ پیاز ڈالیں گے زیرہ اور کڑی پتی کہ خوشبو آنے لگی ہے تو اب میں اس کے اندر پیاز ڈالوں گی ایک میں نے پیاز لی ہے اور اس کو بہت ہی فائن چاپ کر لیا ہے ایک میڈیم سیسی پیاز لے کے اس کو بہت فائن چاپ کر کے وہ آپ اس کے اندر ڈال دیں چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے لال کلر کا سبسکرائب کو بٹن پریس کر کے گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیجئے پیاز کو میں بہت زیادہ لال نہیں کرنا ہے جیسی دیکھیں ہلکا سا کلر آنے لگے گا تو میں اس کے اندر ڈالوں گی ادھر کلیسن کا پیسٹ تو یہ تقریبا میں نے ون ٹی سپون جتنا ادھر کلیسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور اس کو بھنائی کر لیں گے تاکہ کچھاپن ختم ہو جائے تو پھر اس کا تھا ہم اس کے اندر ڈالیں گے ٹیماتر ٹیماتر میں نے یہاں پر ایک میڈیم سائز کا لیا اور اس کو رفلی چوپ کیا ہے اور بس اب وہ ڈال کے بھنائی کر رہے ہیں تھوڑا سا پانی بھی اس وقت آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو لگے گے پیاز لگ رہی ہے اچھا اب جو ہم اس میں مسالے ڈالیں گے جس میں ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ہاف ٹی سپون لال مرچوں کا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون میں نے زیرہ اور دھنیہ کا پاورڈر ڈال لائے زیرہ اور دھنیہ کو آپ جو ہلکا سا ڈرائی روست کر کے اور مون کے اور جو ہے وہ کوٹ لیں اور وہ آپ اس میں ہاف ٹی سپون ڈالیں یہ میں بنا کے رکھ لیتی ہوں تو آسانی رہتی ہے جس طرح بنانا ہوتا ہے سبزی وغیرہ میں تو ہم ڈال سکتے ہیں بچہ سے بنائی ہو چکی ہے تو اب ہم ڈال دیکھ لیتے ہیں دیکھیں دال ہمیں پس فل ڈن ہے یہ دیکھیں یہ بلکل ڈن ہو چکی ہے فل ڈن ہمیں ڈال چاہیے تو بس اب میں نے اس کا فلیم آف کر دیا تھا پریشر ریلیز ہو گیا ککر کا تو اب ہم مسالہ دیکھ لیتے ہیں مسالہ ہمارا بھن چکا ہے ٹیماٹر سوفٹ ہو چکے ہیں تو اس سٹیج پہ ہم اس کے لئے ڈال جو ہماری ارہر کی ڈال پکی ہوئی تھی فو میں نے اس کے لئے ڈال دی ہے فل فلیم کر کے مکس کریں گے تاکہ ہر چیز جو وہ یک جا ہو جائے اب ہم جو ہے وہ اچھے سے اس کو میکس کر رہے ہیں اس سٹیج پہ ہم نمک چک کر کے اس کا نمک ایجسٹ کر لیں گے کیونکہ نمک ہم نے مسالوں میں نہیں ڈالاتا صرف دال کے پکتے وئے ڈالاتا تو نمک میں نے اس نے ڈال دیا ہے اب اس وقت ہم اس میں ڈالیں گے کسوری میتھی ہاف ٹی السپون جتنی میں نے اس میں کسوری میتھی لی ہے اور اس طریقے سے کر کے میں اس کو کہے ہاتھ سے مسالکس میں ڈال رہی ہاف ٹی السپون کسوری میتھی چلی گئی اب ہم اس میں ڈالیں گے ہری مرچیں تو دو ہری مرچیں میں نے موٹی والی ڈال دی ہیں اور ساتھی ساتھ آپ اس وقت ہرہ دھنیا بھی ڈال دیں اور جاکہ اس کا فلیور بہت اچھا ہے بس اب اس کو کور کریں گے دم پہ رکھیں گے پانچ منٹ اور پھر اس کا سرف کریں گے بہت ہی مزیدار سی ارہر کی دال ہمارے پاس بن چکی ہے ارہر کی دال کو آپ چاول کے ساتھ سرف کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے لگے گی اور اس کے ساتھ آپ صلاحات بھی رکھ سکتے ہیں ریسپی پسند ہے تو ریسپی کو لائک کیجئے فرنٹ اور فرنٹ سے شیئر کیجئے چینل پہ نہیں ہوتے اس میں ہمبل ریکویسٹ کے چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آگے بھی آپ کو اسی طریقے کی ویڈیوز اور ریسپیز ملتی رہیں اللہ حافظ